موسیقی 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 محمد آریب خان موسیقی میں کونسی کلاس میں آپ کیجی ٹو میں کیجی ٹو بے پڑھتے ہیں اب آرہے ہیں ان کا چہرہ کلیر آرہے ہیں اچھا کیجی ٹو بے پڑھتے ہیں آپ اچھا آپ مجھے ہی بتائیں کہ آپ کا کوئی بیس فرینڈ ہے سکول میں احمد لڑتے دو نہیں آپ لوگ اور سب سے زیادہ کلاس میں کون سا بچہ لڑتا ہے سب سے زیادہ لڑاکو بچہ کون ہے احمد سب سے زیادہ لڑتے ہیں آپ کرتے ہیں کلاس میں کون کرتا ہے کیونٹ کا پڑھ کون کیونٹ 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 اچھا آپ کا نام کیا ہے محمد آیان خان محمد آیان خان اچھا آپ کونسی کلاس ہو بی سیون سیون کلاس میں ہے ہوا بی اچھا ایسے ہر یہ امیشہ سکول میں ہوتا ہے کہ کلاس میں شو چاہے لڑکے کر رہے ہیں لڑکیاں جب ٹیچر آتے ہیں تو مار لڑکوں کو پڑھتی ہے ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے ابھی لڑکوں کو پڑھتی ہیں تکیوں پڑھتی ہیں ہمارے سامنے اس طرح کی چینجنگ تو آئی گئی تو مجھے بتائیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا پائلٹ پائلٹ بنیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھا مجھے بتائیں کہ آپ ہی روزے رکھے ہیں رکھے ہیں جی رکھے ہیں پکی بات ہے ترابیوں پہ جاتے ہیں ہم بھی نہیں جا رہا ترابیوں پہ جاتے ہوں گے لیکن ترابیاں ہی بڑھتے ہوں گے یہ بڑا لڑکے کرتے ہیں بڑی غلط بات ہے اچھا مجھے بتائیں کہ پورے گھر میں سب سے اچھا آپ کو کون لگتا فیملی میں سب سے اچھا کون ہے جو آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں پپو پپو ہمارے ہاں کچھ رشتے ہیں جن کو باتنام کر دیا ساس پپو نندے ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ کو یاد آگیا کون بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے کون سا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے سکول میں اچھا نہیں آرہا اچھا مجھے چلے یہ بتائیں کہ آپ کی فیورٹ ٹیچر کون ہے میری فیورٹ ٹیچر چھوٹی آلی ہے چھوٹی آلی ہے بیٹا مجھے کسے پتہ لے گا چھوٹی والی کونسی ہیں وہ چھوٹی ہیں کوئی بڑی بھی ہوتی ہیں سکول میں ایک ہی چھوٹی ٹیچر ہے پورے سکول میں اچھا اور گھر میں کون اچھا لگتا آپ کو ممی ممی اور پاپا ڈاٹتا ہے نئی پاپا کیسے آپ کے اچھے ہیں جی آپ کے جو پاپا ہیں وہ آپ کی مممہ سے ڈڑتے ہیں نئی بچے کو پکا کر کے لائیں سالہ جی آپ کے لئے بہت ساری دعائیں بھی ہیں اور گف بھی ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے سمیر بھئی جب ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو مہمان ہوتا ہے ہم اس سے اس کا بچپن ضرور جانتے ہیں تو آپ کا بچپن کیسا گزرا کیا شرارتیں کرتے تھے کچھ ہمیں بتائیں آپ شرارتی تمہیں بہت زیادہ تھا اتنا تھا کہ بلکل محلے داروں کے بھی اور خاندان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی لونگ فیملی سے میرا تعلق ہے میرے پیرنٹس نے ہمیں بڑے پیار سے بڑا کیا اور میرے باقی تین بھائی اور ہم لوگ میں ایک بہت ہی زبدس قسم کی ممبریز ہیں جیسے ہم بھائی ٹرپس پہ جاتے تھے اور ایک بہت ہی یونیفائیڈ فیملی لونگ فیملی سے میرا تعلق ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں میں بھی وہی چیز لاؤں کہ وہ پیرنٹس کو ایک لونگ پیرنٹس ایک پیس فل محول میں بڑے ہوئے ہیں کیونکہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ کس انوائرمنٹ میں وہ بڑے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو بچے ہیں وہ اپنے فادر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں سبیشلی دی سانز تو ہمیں مو سے ایک ایک لاز بڑا سوچ سمجھ کے نکالنا چاہئے کہ ہم گھر میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیکھیں ہر گھر میں ایک آرگومنٹ اکثر میاں بیوی میں ہو جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ ہوں اچھے سبیر بھائی جیسے ہمیں اپنے بچپن کے گیمز یاد ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو آپ نے والے گیمز کھیلیں کبھی لنگڑی پاڑا ہوتا تھا ایک پٹو باری ہوتا تھا ایک چھپن چھپائی ہوتا تھا اور کھوکو ہوتا تھا یہ گیم کھیلیں آپ نہیں یا یہ کبھی آپ کے اس سے نہیں گزریں دیکھیں میں پلا بڑا فیز ون میں اور آش تک اسی گھر میں رہتا ہوں تو ہم لوگ جب رات میں یہ چھپن چھپائی کھیلتے تھے تو آپ یقین نہیں کریں گے جو ہمارے محلے میں گھر ہیں گھروں کے اندر کھیل لیتے تھے اور اگر محلے دار ہمیں دیکھتے تھے تو گلتے بچے کھیلو 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 خیر ہے اور جیسے مجھے میرے بھائی کو چھوٹو کہتے تھے مجھے چنٹو کہتے تھے سکتے تھے کھلو 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 اس طرح کا محل تھا اور آپ کا نک نیم کیا تھا بچپنی ابھی آپ نے بات کری تو یاد ہے نک نیم بڑے مزے مزے کی ہو تھا آپ کا نک نیم کیا تھا چنٹو تھا چنٹو تھا تو آج تک وہ محلے دار جو ہیں کچھ ابھی تک رہتے ہیں لیکن جو نئے لوگ ہمارے محلے میں موو ہوئے ہیں سٹریٹ میں تو وہ اب اس طرح انٹریکٹ بھی کرتے تھے جیسے پرانے لوگ تھے اب چینجز آگئی ہیں اور ہم تو جیسے سکول سے آتے تھے سکول بیک پھیکتے تھے گھر میں ٹوشن پڑھ کے سیدھا کراچی جمخانہ چل جاتے تھے سکوش کورٹ میں بیڈ منٹین کرکٹ پھر جم سومنگ مطلب سارا دن ہی سپورٹس میں نکل جاتا تھا اور گلی کے اندر بھی ہم لوگ سارا دن کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی نا کوئی گیمز آؤٹڈور کھلتے ہی رہتے تھے مدب سکول یہ نہیں ہے کہ لیزی ہو کے بس بیٹھے ہوئے جو آج کل کے بچوں میں خاص اپنے بچوں میں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ان کو شام میں نکالنا پڑتا ہے کہ جاؤ کمس کم گارڈن میں تو جاؤ بالکل بچوں کے ہاتھوں سے موبائلہ چھننے پڑتے ہیں اور ایسے چھپن جاتے ہیں بچے کیا بتاؤں ایسے یمنا بھی تو آپ کا بچپن ہی چل رہا ہے لیکن آپ کو اپنے بچپن کی کچھ یاد ہیں شرارت ہیں اور آپ کا نکنیم کیا تھا پہلے تو مجھے بتایا آپ کا نکنیم کیا اگر میں نکنیم کچھ آؤکورڈ سا نہیں تھا لیکن میرے نام سے ریلیٹڈ بہت سارے نکنیم آؤکورڈ کے نکنیم نکنیم ہوتا ہے کہ یمنا ہے تو کوئی یمني کہہ رہا ہے میرے نانا تھے ان کو اللہ جنت نصیب کرے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور انہیں ٹو یارز ہو گئے ہیں وہ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی اور لٹرلی وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو وہ انہوں نے مجھے جیسے بیٹا ہوتا ہے نا اس کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کیا تو وہ بہت سارے نکنیمز نکالتے تھے اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا مجھے بہت انٹرسٹنگ سا نکنیم ہمیں بتایا میں بتایا تھا ہے کہ یمني کہتے تھے مجھے آواز دیکھے ہو اور بچپن میں آپ کی شرارتیں کس موچ پہ تھی ہیں میں شرارتی نہیں تھی ہر اب یہی کوئی بولتا ہے میں نہیں تھی لٹرلی میں شرارتی نہیں تھی میں سٹارٹنگ سے بہت ہارڈ ورکی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنا کام کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے میں سٹارٹنگ سے بہت ہی بہت ہمیشہ ٹریٹ کرتی تھی ابھی تینشہ ٹیچرز اب کہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں بچہ یاد ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ پہلے سے ہی جو ہے اپنا کام وقت پہ کرنا اس کو پتا ہے اچھا ماشاء اللہ ابھی آپ کی اکیڈنکس کیا ہے کیا کیا ہے آپ نے ابھی میں کیا کر رہی ہوں میں ابھی بی بی کر رہی ہوں فرس سمیسٹر ہے ابھی اچھا کہاں سے کر رہی ہوں میں کراچی یونیورسٹی سے کر رہی ہوں اچھا گریٹ اور کیا بات ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمورک کے جاتی تھی ورنہ اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں تو کافیاں چھپانی پرتی تھی اور وہ بہانہ تو آپ نے کیا نہیں ہوں میں نے اس کو پی کر رہے گے شاکرہ آپ نے کیا ہے کہ وہ بہانہ کو پی کر رہے گی میں نے کیا ہے میں نے بھی کیا ہے ہم؟ ہم؟ آپ کا ویسے ہم نے اتنی سارے چاہتے ہیں مجھے تو یاد ہے کہ میں تو اپنی کلاس میں کیونکہ میری چھوٹی والی بہن میرے ساتھی ہوتی تھی اس کا بھی ہوں پک مجھے کرنا پڑتا تھا اور اس کی فرنڈز کا بھی مجھے کرنا پڑتا تھا اتنی اچھا ہی کیوں تھے آپ کیوں تھے کہ کیا ہے تم ابنا کروں گی یا دوسروں کا کروں گی شاکرہ آپ کا ویسے نکنیم کیا تھا مجھے یاد ہے اتنی ترانس مشن کو در گیا آپ کا نکنیم نہیں پوچھا میرا بڑا عجیف سا ہے لیکن بس ابھی تک مجھے اسی طرح نام سے بنا رہا ہوتے ہیں نہیں ہی بتا دیں کوئی عجیف سا ہے تو کیا نینو اوہ نینو ہم نے ہم سے سوچھ رہے ہیں آپ کو یہی کہہ کے بلائے کریں گی نا ترانس مشن میں آب ان کے مالا ہے آپ کا کوئی نکنیم ہیں گھر میں ان کو کس کمم سے بلاتے ہوئے ہیں نہیں نہیں پیار سے رکھا وہ دھا ہے پراپ کا کیوں بتے کہ گھتے ہیں اتنا پیار کیوں نے نہیں مل رہا ہے ہم کہ کہ کسی نکم Six آپ رڑھ دے نہیں ہم آپ کو اس کو کوئی نکمیں رکھ رکھ دے ہیں نینے będz Student یہ جوز آپ کا ٹرگ ہے لیکن یہڈ ہے ان جوز آپ کا پتے ہیں یہ tramway یہ والا تکس Şیل رہا ہے مجھے کہتے تھے ننا پیار میں میں کافی گول مٹول تھا اور لڑکیاں جن کے ساتھ ہم نے کھیل رہا ہے بچپن میں وہ کہتے تھے آدل آدل؟ آدل انہوں نے رکھا ہوتا رہا ہوں تلے آدل جو پھلے ہاں اور والدین جو خالی میرے والد اور والدہ مجھے پیار میں یہ کہتے تھے جو لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان لوگ کیا بولتے تھے وہ تو پھر بہت مار پیٹا ہی آنے بہت مار پیٹا ہی آنے لڑکیاں جن کے ساتھ کہتے تھے وہ آدل کہتے تھے لڑکوں نے پتہ نہیں کہا جا ہوں لڑکوں نے پتہ نہیں کہا جا ہوں لیکن نلنا ابھی بھی کہتے تھے نہیں اب کوئی نہیں بس ابھی میں گھر لکھوں یہ بات میں بھی فیل کرتا ہوں اور یہ نک نیم کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو انہوں کے انہوں کے نکنیم ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے بھی بڑے آدمی کیوں نہ بجھے لیکن ان کو بلاتے سی ویسے آپ کی بات لیکن ہم اس وقت یہاں پہ کبھو نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں وقت ہو گئے ایک بریک کا اور بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسمیشن جاری ہے اور روزانہ کی طرح وہی بات کہ یہ وقت بہت اہم ہے بہت قیمتی ہے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے موں سے اچھے الفاظ نکالیں نہ جانے کونسا وقت قبولیت کا وقت ہو کچھ پرابلمز ہیں جو لوگوں نے ہم سے شیئر کی تھی ہم آپ سے رسکس کرنا چاہیں گے کہ اکثر لوگ بہت دبلے ہوتے ہیں دبلے ہوتے ہیں ان کے ایک جسم بھی بہت زیادہ ہی کچھ مطلب ہوتا ہے تو اگر انہیں اپنا وزن بڑھ گین کرنا ہو تو اس کے لئے کیا ریمیڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بہتر ریمیڈی ہے اور جو بے ضرر بھی ہے اسکند ناغوری ملتی ہے اسکند ناغوری یہ پنسادی کو دکانویں مل جاتی ہے روزانہ کے حساب سے پچیس گرام لے لیں اور پچیس گرام میں ایک پاؤ دودھ اس شامل کریں اور اس کو لیکن دودھ کو گرم کر لیں پھر اس کے بعد اس کو شامل کریں اور وہ استعمال کرنا شروع کر دیں صرف ایک ماہ اپنا وزن دیکھنے پہلے اور ایک ماہ اسکند ناغوری پچیس گرام ایک پاؤ دودھ کے ساتھ استعمال جب کریں گے تو ایک میرے کے اندر وزن خود سامنے ہوگا بلکہ لوگ کیانا شروع کر دیں گے کہ آج جل کیا گھار ہو جو لوگ ایکسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا وزن نہیں بڑھا وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک بیماری ہوتی ہے لقوہ بڑی خطناک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا تدبیر ہے دو ریمیڈی ہیں اور وہ دونوں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا ایک تو اس کے لئے خالص سرسو کا تل ٹھیک ہے اس کے اندر تین لال مرچ کو جلالیں ٹھیک ہے اور اس تل کو کرلیں ٹھنڈا اور اگر رائٹ سائیڈ پر فالج گیا ہے لقوہ ہوا ہے تو لیفت کان کے اندر چار سے پانچ ڈراب ڈال دیں اور اگر لیفت پر مو لیفت کی طرف ٹیڑا ہو گیا ہے تو رائٹ کان کے اندر سیدھے کان کے اندر چار سے پانچ ڈراب ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس پر لگا دیں کوٹن لگا دیں ٹھیک ہے بیس سے پچیس منٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ناغ کی سیدھ میں دونوں ہوت ہو جائیں گے ماشاءاللہ بے اگر یہ چیز جیسے کہ نے بتائی ہے اس کو استعمال کریں اگر کسی کی ساری پرابلم میں باقی اللہ تعالی صحت عطا فرمانے والا ہے یمنا مجھے بتاؤ کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ سپورٹس تاڈریشنز ہو کوئی آپ کی اسی بات جو آپ پہنچانا چاہتی ہیں میں یہی بات بولنا چاہوں گی کہ پلیز خدارہ ہم فیمیلز کو سپورٹ کریں ملکم اور اگر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسے روک رہی ہیں تو آپ پرسنلی جا کے یا آپ پرسنلی نہیں ہو سکتا تو ان کے اداروں میں جائیں جیسے ہم ٹینس ہیں ہمارے کارڈینیٹر ساک اپنی بات پہنچائیں ان سے کارڈینیٹ کریں کہ کیا ایسا مسئلہ ہے جو ہماری فیمیلز فیس کر رہی ہیں ٹینس سے ریلیٹڈ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز حل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور میسیج میرا فیمیلز کے لیے ہے اور یوت کے لیے بھی ایک میسیج ہے میرا کہ اپنی کچھ چیزوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں کائنلی ایفورٹس کریں ہم لوگ بھی خود کچھ کر سکتے ہیں تو ہی ہم لوگ آگے بڑھیں گے اگر ہم اپنا ویک پوائنٹ لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہم اس چیز کے اوپر آورکم نہیں کر سکتے بلکل جی بہت اچھی بات ہے آگے بڑھنا چاہئے کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ماننی چاہئے کیونکہ چوٹی کی ایک وہ ٹرائ اگین اس کو ضرور پڑیئے گا کہ چوٹی جو ہوتی ہے گرتی ہے لیکن چاہتی ہے لیکن اینڈ میں وہ اپنا گول اچیف کرتی ہے سمیر بھائی آج ہم بات کر رہے تھے ادم برداشت کے حوالے سے جو اب تک ہم نے ڈسکشن کی اس میں ہمیں چلا کہ کچھ غربت کی وجہ سے اور کچھ بے روزگاری کی وجہ سے ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ بڑے فلسٹریٹ ہو چکے ہیں اور ادم برداشت ختم ہو گئی ہے کیا آپ کے پاس سلوشن ہے جیسے کہ آپ نے کچھ سلوشن بتائے بھی کیا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ہاں اس کو بچوں کے اندر ایک ادم برداشت کی وہ ڈالنی چاہئے کیا سلوشن کیا ہے جو اگر فائنلی آپ اس کو وہ کریں گے تو دیکھیں جہاں تک سکولز اور یونیورسٹیز کالیجز کا تعلق ہے تو تو تیچرز اس میں ایک بڑا اپنا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کہ کریئر کاؤنسلرز اچھے مرد آن کھاں ہو وہ کریئر کاؤنسللنگ کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بھار کی السکولوں میں دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کریئر کاؤنسلرز بھی ہوتے ہوں وہ بچوں کو کوئی ڈپریشن سے ہیں یا کوئی تکلیف ہیں اس سے بھی نکالتے ہیں کوئی Coisa som tempami کی ضرورت ہے یا Financial aid کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو وہ ان کو پورا کر کے دیتے ہیں تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے اس طرح کے جو پروفیسرز ہیں وہ اس میں بڑا ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں ہم نے آپ کے پورے پروگرام میں جو باتیں کی اگر اس کو میں ایک sum up کروں تو وہ یہی ہے کہ دیکھیں there are no shortcuts in life اور زندگی جو ہے یہ life جو ہے یہ easy نہیں ہے یہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ یہ bed of roses ہیں اور ہی چیز آپ کو پلیٹر میں مل جائے گی تو یہ غلط آپ کو کسی نے کہا ہے اس میں بہت ups آئیں گے بہت ڈاؤنز آئیں گے اور آپ کو بہت جگہوں پہ disappointment ملے گی پر جو آپ کا goal ہے آپ نے وہ دماغ میں رکھنا ہے اور چلتے جانا ہے اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ رکاوٹیں لاتا ہے تو اس سے بڑا بہتر درازہ بھی آپ کے لئے آگے کھولتے ہیں اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوئے اس میں اچھے کام کریں عبادت کریں جتنے زیادہ نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں یہ ایک ہی ملک ہے ہمارے پاس بڑی قربانیوں سے ملاوا ہے بلکل جی یہ تمام چیزیں ایک نصیت بھی ہیں اور اس تمام چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں بہت گوڈ ریزلٹس ملیں گے مفتی صاحب میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا ہے کہ اگر انسان کو بہت غصہ آتا ہے تو اپنا غصے کو کم کرنے کے لئے اپنے اندر برداشت کو ڈالنے کے لئے کوئی دعا ہے اور آپ خود ایک قوت برداشت کے عادی بن جائیں گے اچھا میں آخری کیونکہ وقت ملا کلی ہے تو میں آخری بات کرتا چلوں گا کہ آج کل ہمیں خود ذاتی طور پر برداشت کچھ جائز باتوں پر بھی نہیں ہوتا ہے مثال بچہ رات کو اٹھ کر رو رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے اس پر کیا ہوتا ہے میں بیوی پھر بھی غصہ آتا ہے کیوں رو رہا ہے تو یا تو پھر ہم اس کو موبائل لے دیں گے یا اس کو بھی ڈاٹ دیں گے ہم ہر بات کا نتیجہ جلدی جاتے ہیں یہ فورا نتیجہ نکل آئے ایسا نہیں ہوتا بندے کا کام ہے محنت کرنا ریلٹ دینا اللہ کا کام ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا ہم نے محنت کینا تو کل ہم اس کا ریلٹ ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ریلٹ دیں گے لیکن مثال میں دیتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بندے کو رس دیتا ہے اگر بندہ تھوڑے رس پر راضی ہو جانا تو اللہ بھی تھوڑے عمال پر راضی ہو جاتا ہے کیا بات ہے اور ہماری جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا دم برداشت پر جاتے جاتے ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو ہزار دفعہ کی شرمندگی سے بچا سکتا ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اپنے میزبان سید شہریار آسم کو اجاز دیجئے کلانے کے بعد